امارات میں قبائلیوں کا دوسرا گر علین دبائی سے 132 کلومیٹر اور عجمان سے 167 کلومیٹر دور ابو دبی کا دوسرا بڑا شہر علین واقع ہے علین پہنچتے ہی ایسے لگا جیسے میں شارٹ کٹ بائی روڈ پشاور یا جلال آباد پہنچ گیا ہوں ہر طرف پتان ثقافتی لباس میں یہاں آنا میرے لیے بھی بہت حیران کن اور دلچسپ رہا خیریت سے ہم بول گئے عجمان سے ڈرائیف کیا اس وقت علین میں ہے اور بیس ٹیلر شاپ جو اس سے پہلے بھی میں کئی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں ایساق بھائی کا شاپ ہے اللہ ان کو ترقی دے اور مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ پردیس میں ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنا کاروبار روزگار چلاتے ہیں اور اسی طرح اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بھی وہ بینیفٹس دیتے ہیں ایساق بھائی علین آ کے یہاں تو بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں پشاور میں ہوں ارد گرد میں جدر بھی دیکھوں تو بلکل ایکزیکٹ اسی طرح کا ماحول ہی ہے ارد گرد اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ کو پاکستانی شلوار کمیس میں لوگ نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بزنس بھی ایدھر اچھا ہوگا جی سر بلکل یہ بات تو ہے علین سنیہ میں ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی پھر زیادہ ہمارے پشتون کمیونٹی زیادہ ہے وہ آفغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ جو نوردن ایریا لوگ ہیں وہ ایدھر رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گاؤں کے طرح ایدھر آزاد رہنا چاہتے ہیں کیونکہ سنیہ میں تو آزاد رہ سکتے ہیں جیدر بھی جا سکتے ہیں اور اتنا پبند نہیں ہوتے ہیں بات جنگوں میں تو بلدنگ زیادہ ہوتے ہیں رش زیادہ ہوتے ہیں یہ لوگ یہ چیز نہیں پسند کرتے ہیں یہ لوگ آزاد گومنے کے لئے شوقین ہیں اس لئے وہ سنیہ میں ترجیح دیتے ہیں ہمارے لوگوں کے وجہ سے ہمارے پشتونوں کے وجہ سے بہت رون لکھے ہیں بھائی بھی ہمارے ادھر کاروبار کر رہے ہیں اور کیا بزنس ہے بھائی کا اچھا کانٹریکٹر ہے اور کہاں سے تعلق ہے ہمیں قرم ایجنسی سے ہیں مطلب یہاں پر قبائلی لوگ زیادہ رہائی زیادہ ہے خیبار ایجنسی کا اور وزیرستان کا قرم ایجنسی کا پورا جو یہ جگہ میں یہ روم زیادہ ہے ماشاءاللہ بڑے محنتی لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ پختون خواہ کے لوگ اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ زیادہ تر ملک اگر چل رہا ہے تو ان مسافر بھائیوں پہ چل رہا ہے یہ یہاں پر حمد محنت روزگار کر کے پیسے کماتے ہیں اور پاکستان بجواتے ہیں وہاں پر لوگوں کا تعلیم کچن اور سارا سب کچھ اگر چل رہا ہے تو ایسے بھائیوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک آگا ہے ہمارا ملک اگر چل رہا ہے ملک اگر چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور یقیناً مجھے بہت خوشی ہوئی آلینہ آکے آپ نے میرے سیر و تبری میں ایک اور کلر ایٹ کیا ہے بلکہ میرے نالج میں اضافہ کیا ہے جی جی میرا کافی وہ تا بہت آپ دو سال سے انتظار میں تا کہ آپ ادھر آئیں اور آلین کو ایکسپلور کریں کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے اور واقعی آلین بہت خوبصورت ہے میں خود جب بھی دوبائی جاتا ہوں یا شارجہ جاتا ہوں تو میرے دوست میرے کو بہت اسرار سے بلاتے ہیں ادھر پھر میں ادھر سے باقی آتا ہوں وہ بولتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آلین میں میں بولتے ہیں آلین کی جیسے ویدر آلین کے جیسے خوبصورت ہے آپ کوئی ویم ہی نہیں ملتے ہیں بلکل بہت خوبصورت جگہ ہے اور آگے بھی جاتے ہیں انشاءاللہ اوپر پکنک پوائنٹ ہے ایک سینک یا ویو پوائنٹ ہے جس سے اور بھی بلندی سے آپ شہر کے نظارے کریں موسیقی آلین شہر کے بلکل قریب آدھے گھنٹے کے ڈرائیف پر یہاں پر بہت پیارا علاقہ ہے جبل افیت جبل افیت مہتاب پر ہم پہنچ گئے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس جگہ کو بنائے روشنی آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ سے لے کر نیچے روڈ سے لے کر آخر تک انہوں نے لائٹس یہاں پر لگائیں اور لوکلز یہاں بڑے شوک سے آتے ہیں یہاں پر سیرو تفریق کرتے ہیں یہ امان کا بارڈر ہے تیرہ سو میٹر کی بلندی پر اگر میں غلط نہ ہوں بلکل تیرہ سو میٹر کی بلندی پر یہ ہے سترہ کلومیٹر ڈسٹنس ہے نظارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا پیارا علاقہ ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کا بہت بہت سکر ہے آپ نے ہم کو دیا ایساق بھائی صاحب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا میرا ایک خواہش تھا کہ آپ الین کو اس طرح ایکسپلور کریں جس طرح آپ اپنے سوات کو پشاور کریں کیونکہ میرا ادھر چودہ سال ہوا تو ایک اچھی زندگی ہمارا ادھر گزر رہے تو آپ الین کو اس اچھی طریقے سے ایکسپلور کریں اور بھائی آپ تو بڑے خوبصورت علاقے میں رہ رہے ہیں کس لئے پاکستان کم جا رہے ہیں ہم انہوں نے بہت خوش ہے جب آج آپ ساتھ ملے آج ادھر آئے آپ کو ادھر گھومنی کیلئے ہم لوگ جو گاؤں ہیں گاؤں جیسا عراقہ ہیں بہاڑے ہیں تو کوئی بھی آئے گا یہ بہت اچھا جگہ ہے جبل حفید سے ڈرائیف کیا اور پہنچ گئے افغان ہسپیٹیلٹی ریسٹورنٹ افغان مہمان نوازی اپنے فراخ دلی کے لئے مشہور ہے شاندار ذائکے دار کانوں کے ذریعے محبت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں یہ افغان ثقافت میں مہمانوں کے لئے عزت اور احترام کی اکاسی کرتی ہے ہم پہنچ گئے ہیں مرکیور ہوتیل میں سٹے ہے ہمارا انشاءاللہ یہ آلین میں پھر جبل حفید کی ٹاپ پہ یہ بہترین ہوتیل ہے سٹے کرنے کے لئے بلکل اس سے پور آلین کا نظارہ اور آپ انشاءاللہ ابھی دیکھیں کہ روم ایس نہیں چلائیں جیتنا دنگی ہے فائیس سار ہوتیل ہے سراؤنڈنگ بھی خوبصورت ہوگا اور اندر بھی اسحاگ بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ اور بلکل ایسے لگی نہیں رہا کہ میں کہیں میڈل ایس میں ہوں کیونکہ یہ موسم کو دیکھیں مہینہ کونسا چل رہا ہے یہ بھی بتاؤ اس کو مہینہ کونسا چل رہا ہے مہینہ بھی آپ بتائیے گا اور یہ ٹائم ہے اس وقت تقریباً تین وجہ یہ مائی ہے مائی میں اور تاریک آج دس مائی ہے مائی میں عموماً بہت زیادہ گرمی ہوتا ہے لیکن ابھی آپ ٹاپ پہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں جیکنٹ کی ضرورت بلکل ہے میں نے ابھی کبیر بھی کو بتایا کہ کل صبح ہم سوئنگ کر رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ زردی ہو رہی ہے سوئنگ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ اگر دسمبر میں ہم آئیں گے پیشاور آپ کو یاد آئیں گے دیکھ سکتے ہیں ابھی دن کو آپ یہ نظاریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کبیر بھی یہ بات پوچھو آلین کیا سا لگا آپ کو بہت اچھا لگا کل سے آپ ادھر آئیں آپ بھائیوں کی دوستی مہمان نوازی اس نے تو بالکل چار چاند لگایا اور پھر ایک ایس سپورٹ آپ لائے ہو آلین میں مجھے کہ یہ پوری دنیا میں مشہور ہے صرف یو اے ای میں نہیں ہوتیل سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہم نیچے اتریں ڈرائیو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نظاروں میں انہوں نے روڈ بنایا ہے جو بلندی ہائٹ ان کو ملی ہے جو چوڑی پہاڑی ہے اس کے ٹاپ پہ آپ نے دیکھا ویو پوائنٹ فائیو سٹار ہوتیل ہے اور بہت پیارا اچھا روڈ ہے نیچے ہم آئے ہیں اساق بھائی یہ کونسا پارک ہے یہ کبیر بھائی گرین مبازرہ پارک ہے بلکل جب لحفیت کے ساتھ ٹچ ہے جب ساتھ آپ فیت پر چڑھنے ہیں تو یہ راست اس کو اس طرح رہا ہے یہ کیوں مشہور ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ اس کا خاص بات ہے اس میں پانی ہے وہ قدرتی گرم ہے جیسا پہاڑ سے نکلتے ہیں تو وہ قدرتی گرم ہے اس کے لئے پھر الگ انہوں نے سویمین فول بنایا پھر اس سویمین فول کے الگ چارج ہوتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں اتنے گرم ملک میں جہاں پر بارشیں بلکل ہیں ہی نہیں اب تھوڑی دیر پہلے جو بارشیں ہوئی تھی وہ پچھتر سال میں ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور یہ اپنے انڈ سے انہوں نے کوشش کی ہے گرینری بنائی ہے یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پانی آ رہا ہے یہ وہ گرم پانی ہے ہاں؟ اچھا یہ ریسٹورنٹس بھی یہاں پر ہیں پولز بھی انہوں نے بنائے گرم پانی کے لئے اگر کوئی ہوت سپرنگ ٹائپ کا بات آپ پول میں انجوئی کرنا چاہے صحت کے لئے فائدہ مند ہے مفید ہے تو اس وجہ سے لوگ سپیشل ہی آتے بھی ہیں اس کے لئے اور یہاں پر ایساق بھائی سٹے کے لئے جگہ بھی ہے اگر کوئی فیملی کے ساتھ آتا ہے یہ سیم گرین مبازرہ پارک کی لاسٹ میں وہ ویلہ ہے ویلہ ٹیپ ہے مطلب ٹو رومز اور ساتھ آٹیش بڈروم بہترین جگہ ہے یہ فوارے لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بنائے اپنے گرین ری بڑھانے کے لئے تو یہ خود سے لگے ہیں وہ نعمتیں رحمتیں جو ہمارے ملک میں ہیں ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں اچھا یہاں پر ہورس رائیڈنگ ہے مختلف ٹوئی کارز ہے کٹس کے لئے اور پرینگ کے لئے بھی یہ مسجد ہوگا نا جی مسجد دیکھیں آپ کے عبادت کا بھی خیال رکھا گیا ہے یہاں پر اچھا یہاں پر ساک بھائی بوٹنگ بھی ہیں لوگ اگر بوٹنگ کریں کٹس کے لئے ڈاجنگ کارز بھی ہیں اور یہ گرین ری دیکھیں ماشاءاللہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور مجھے بار بار یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے ملک میں گرین ری بہت ہے اور ہمارے پاس ان چیزوں کا ان نعمت اور رحمتوں کی قدر نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے اس پارک میں آپ کی خوشی کے لئے بوٹنگ کا بندوبس بھی کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا ڈیم ہے اس کا ریزر وائر جو ہے وہ ادھر ہی ہے تو اس کا بھی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بیوٹیفل